موسیقی دنیا کے دیگر ممالک میں پہنچا اور اب ہمارے ملک پاکستان بھی پہنچ چکا ہے ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے کرونا وائرس کے سب سے زیادہ پیشنٹس اب تک صوبہ سندھ میں رپورٹ ہوئے ہیں اور ان میں اکثریت وہ ہے جو احران گئے ہوئے تھے اور وہاں سے جب زائرین واپس آئے تو تافتان سے ہوتے ہوئے پھر وہ سندھ آئے اور وہاں پر جب ان کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں تو وہ پوزیٹیو نکلے ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی بتایا گیا ہے کہ تین پیشنٹس ہیں جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز ہاسپٹل میں زیرے علاج ہیں اور وہاں پر ایک ایسی پیشنٹ تھی فیمل پیشنٹ جن کو علاج کے بعد ہسپتال سے گھر بھی بھیج دیا گیا ہے وہ مکمل سے احتیاب ہو چکی ہیں الحمدللہ خوشی کی بات ہے اور اسی طرح سے ایک پیشنٹ لاہور شہر میں بھی ہیں ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے ہنگامی صورتحال ہے وار فوٹنگ پہ اس کا مقابلہ کرنا ہے تمام ائرپورٹس پہ احکامات جاری کر دیا گئے ہیں وہاں پر ہر آنے والے کو دیکھا جا رہا ہے ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں مشین سے گن سے جس سے ٹیمپریچر نوٹ ہوتا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا ٹیمپریچر کتنا ہے کہیں ان کو بخار تو نہیں ہے اور پھر ریکارڈ بھی منٹین کیا جا رہا ہے سیویل اویشن آتھارٹی کی طرف سے کہ جو لوگ پاکستان آ رہے ہیں ٹرابل کر کے ان کی ٹرابل ہسٹری کیا ہے وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کہیں وہ ان علاقوں سے ان چہروں سے تو نہیں آ رہے ان ممالک سے تو نہیں آ رہے جہاں پر یہ وائرس بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر ان کے اوپر خاص توجہ دی جاری ہے اور ان کو انڈر ابزورویشن رکھا جارہا ہے آج کے پروگرام میں ہم کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں گے اس کی روک تھام کے حوالے سے بات کریں گے جو ایفرٹس کیے جارہے ہیں پروینشل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے کیا وہ کافی ہیں مزید کیا کرنا ہوگا عوام کو کیا کرنا ہوگا یہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے ہمیں ہمارے موزیز مہمانوں نے جوئن کیا ہے سب سے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے پارلیمانی سیکرٹری برائے سہر ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ سے ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ اب ترشریف لائیں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر اسکر جواد صاحب سے ٹیکنکل ایڈوائزر ہیں کرونا کمیٹیو پہ اور پاکستان پیبلز پارٹی کی رپیزنٹیشن کے لیے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں پروگرام کے دوسرے حصے میں موجود ہوں گی شاہدار ہمانی صاحبہ جن کا تعلق جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان پیبلز پارٹی سے ہے سب سے پہلے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ وفاقی پالیمانی سیکٹری ہیں برائے سے ہے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گورنمنٹ کے کیا ایفٹس ہیں اس دن چائنا میں ایک پہلا کیس اناؤنس ہوا تھا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اسی دن سے الیرٹ تھی اور یہ تمام میہیرز جو ہیں یہ اسی دن سے لیے جا رہے تھے جس میں سب سے پہلا میہیرز یہ تھا سکریننگ ایڈ دے ائرپورٹس فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ جس کی ہیلتھ چیک پوزٹ جو ہیں وہ تمام ائرپورٹس پہ موجود تھیں ان کے پاس کچھ ایکوپمنٹ کی کمی تھی وہ جو تھرمل گنز تھیں یا تھرمل سکینرز تھے وہ جو ہیں وہ فوری طور پر پورے کیے گئے پانچ نئے اپ ڈیٹڈ تھرمل سکینرز جو ہیں وہ ان ائرپورٹس پہ نسک کیے گئے تھرمل گنز ان کو پروائیڈ کی گئی اور سکریننگ کا محلہ اسی وقت سے جاری تھا مگر اس میں میں یہ کلیریفائر کر دوں کہ سکریننگ جو ہے یہ ایک نون سپیسیفک تیسٹ ہے جو کہ صرف آپ کا فیور چیک کرتا ہے کرونا وائرس کا پیشنٹ فیور کے بغیر بھی وہاں سے گزر سکتا ہے اور کسی اور وجہ سے فیور والا پیشنٹ بھی آ سکتا ہے اس لئے یہ ایک نون سپیسیفک تیسٹ ہے اس سے زیادہ ضروری جو چیز تھی جس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے فوکس کیا تھا وہ ان لوگوں کی ہسٹری تھی ان کی ٹریول ہسٹری تھی ان کے سیمٹمز کی ہسٹری تھی اور ان کا ڈیٹا کلیکشن تھا تو ان کا ڈیٹا جو ہے وہ گورنمنٹ نے کلیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ پھر ائرپورٹ سے نیشنل ہیلس منسٹری میں ایک سیل بنایا گیا جہاں پہ ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہاں سے پھر ان لوگوں کو فورٹین ڈیز تک کالز جاتی ہیں کہ جو لوگ اس وقت سیمٹم فری تھے کیا ان کو کوئی سیمٹم ڈیویلپ تو نہیں ہوا اور یہ جب تک چائنہ کی کیسز تھے اور ائرپورٹ تک تھا ہم لوگ اس میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے تھے کہ چائنہ سے کوئی ایک سنگل کیس بھی پاکستان میں ریپورٹ نہیں ہوا ایران گئے ہوئے تھے وہاں سے آئے ہیں وہاں پہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تو کیا بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے جو مطلب لاک آف ارینجمنٹس تھیں وہ سامنے آئی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو آئیسولیشن میں رکھا گیا اور پھر ان کو جانے دیا گیا اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں سکھر میں ان کو وہاں پر ایک دفعہ پھر آئیسولیشن میں رکھا گیا ان کے دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پوزیف ریزلٹس آئے ہیں کرونا پوزیف ٹیسٹیڈ وہ ہوئے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان میں انتظامات جو تھے وہ نامناسب تھے دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کرونا کا پیشنٹ جو ہے وہ کئی دفعہ پورٹین ڈیس سے پہلے اس میں کوئی سیمٹم نہیں ہوتا ہے نہ فیور ہوتا ہے نہ زکام ہوتا ہے نہ خانسی ہوتی ہے تو ایسے پیشنٹس جو ہیں ان کو انڈر اوبزیویشن رکھنا ہی باہد حل ہوتا ہے مگر اب جن لوگوں کے کورنٹین پیئٹ وہاں پر پورے ہوئے تھے تو ان لوگوں کو گھروں میں تو بھیجنا تھا اب اس کے اندر گورنمنٹ تو اپنا رول ادا کر رہی ہے چاہے وہ بلوچستان گورنمنٹ ہو فیڈرول گورنمنٹ ہو یا کسی اور پروینس کی گورنمنٹ ہو اس کے اندر عوام کو ایک بہت پرویکٹیو رول پلے کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت کلوز چیک انڈ بیلنس رکھنا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص یا اس کا کانٹیکٹ جو ریسنٹلی دوسرے ملکوں سے ٹریول کر کے آیا اسپیشلی ان ملکوں سے جہاں پر کرونا وائرس آلویڈی موجود ہے تو ان لوگوں کو فوری طور پہ جو ہے جو ڈبل ون ڈبل سک کی ہیلپ لائن گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کی گئی ہے اس کے اپر فوری طور پہ وہ ریپورٹ کریں اب جو آ رہے ہیں لوگ ائرپورٹ کے ذریعے پاکستان آ رہے ہیں تو کیا ان کو وہیں پر ان گنز کے ذریعے ان کا سیور دیکھا جائے گا کہ سیور کیا ہے یا اب آپ نے یہ ٹیک کیا ہے کہ جو بھی کوئی آ رہا ہے اور ان کانٹریز سے آ رہا کیونکہ لینڈنگ سے پہلے کارٹ فل کروائے جا رہے ہیں اور تب تک جہاز کو جو ہے وہ آ کے بے کے ساتھ اٹیش نہیں ہونے دیا جاتا کہ جب تک ان کی طرف سے وہ تمام پیسنجرز کی تفصیلات لینی گئی ہوتے ہیں کہ ان کی ٹرائول ہسٹری کیا ہے تو جس جس کی ان کانٹریز سے آنے کی ٹرائول ہسٹری ہے جہاں پر یہ وائرس پھیلا ہوا ہے تو کیا ان کو ائرپورٹ سے فوری طور پر کسی آئیسولیشن میں لے کر کارنٹی میں لے کے جایا جائے گا یا ان کو گھر جانے کی اجازت دی جائے گا دیکھیں میں آپ کو تین دن پہلے تک کا ڈیٹا بتا رہی ہوں کہ کوئی بارہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی سکریننگ کی گئی تھی ائرپورٹ پہ چار ہزار آٹھ سو اور سمتنگ فلائٹس تھیں جن کی سکریننگ کی گئی تھی تو یہ ہم سب کے علمے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کارنٹین میں رکھنا یا کوئی گورنمنٹ کے پاس فسیلیٹی جو ہے وہ پروائیڈ کرنا پوسیبل نہیں ہوگا یہ تو تین دن پہلے کہا اب میرا خیال ہے ایک ڈیر لاکھ اور آ چکے ہوں گے اس عرصے میں تو اس کے لیے گورنمنٹ کا کام تو یہ ہے کہ ان کو پروپر گائیڈنس کرے اور اگر ائرپورٹ کے اوپر کسی کے اندر کوئی سمٹم نظر آتے ہیں یا اس کا فیور پوزیٹیو آتا ہے تو ان لوگوں کو فوری طور پر ہسپیٹل ٹرانسور کرے اور وہاں پر ان کو آئیسولیشن میں رکھ کے ان کو فردر عبزرف کیا جائے دورٹ صاحبہ پیمز ہسپیٹل اسلامباد سے آج ہی پروگرام کے لیے آنے سے پہلے ہماری ایک جرنلسٹ ہیں ان کی میں نے یہ ویڈیو دیکھی جو انہوں نے خود سے ویڈیو بنائی اس ویڈیو میں وہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ جو آئیسولیشن وارڈ بنایا گیا ہے پیمز ہسپیٹل میں اس میں جب لوگ آ رہے ہیں یہاں پر ٹیسٹ کروانے کے لیے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ آپ پرچی بنوائیں اور پرچی میں اگر آپ نے گزشتہ چودہ روز میں کہیں باہر انٹرنیشنل ٹراول کیا ہے تو یہ آپ کا وہاں پر ٹیسٹ ہم کریں گے نہیں تو آپ کو این آئی ایچ میں جا کے وہاں پر چھے ہزار یا سات ہزار کا ٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پر آپ کو وہاں سے ٹیسٹ کروانا پڑے گا تو یہ لوگوں کو فسیلیٹی دینے کے لیے تو پیمز ہسپیٹل جہاں سے وہ مفت میں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اب اگر وہاں سے کوئی نہیں افورڈ کر سکتا باہر ٹراول نہیں کیا یا ان کے فیملی میمبرز یا جو بھی جنہوں نے باہر سے ٹریول کیا ہے ان کی تو بلکل ٹوٹلی فری ہو رہا ہے اور نہ صرف این آئی ایچ میں بلکہ پورے ملک میں تھرٹین لیبوریٹریز گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیبلش کی گئی ہیں جس میں کراچی ہے لہور ہے پشاور کوئٹہ سیالکورٹ اور ملتان ان سارے شہروں میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹوٹلی فری آف چارج جو ہے ان کے لیے ٹیسٹ ہو رہے ہیں پر اگر کوئی اپنے طور پر کروانا چاہتا ہے تو آبیسلی گورنمنٹ کے لیے تو پوسیبل نہیں کہ اگر وہ بائیس کروڑ کی عبادی کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ پروائیڈ کر سکے کیونکہ لیمیٹڈ کیٹس ہیں مگر یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ این آئی ایچ اس وقت انڈر پروسس ہے باہر سے ایکپوپمنٹ مگالی گئی ہے جو ضرورت جس کی تھی اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنے پرائیمرز یعنی کہ اپنی ڈائیگنوستک کیٹس جو ہیں وہ خود بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے ابھی ہمارے پاس لیمیٹڈ کیٹس ہیں اس لئے پروٹوکول کے تحت جو لوگ کانٹیکس ہیں آف پیشنٹ یا جو باہر سے ٹریول کر کر آئے ہیں انہی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ٹھیک ہے پرائیمنسٹر امران خان صاحب نے اب تک اس ایشو کو لے کے کرونا وائرس کا جو ایک عالمی ایشو ہے اس پر ابھی تک قوم کو اعتماد میں نہیں لیا ہے عوام پرائیمنسٹر صاحب کی زبانی سننا چاہتی ہے صرف ٹویٹر کی حد تک کی نہیں کیونکہ ٹویٹ آ گیا یا اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ گھبرانہ نہیں ہے لوگ شاہتے ہیں کہ جس طرح انٹرنیشنلی بھی ہوا ہے کنٹریز میں امریکہ میں پریزنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ اس طرح سے ایک ٹیلی وائز ایڈریس اپنا دیا ہے اپنی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے جاری کی ہے تو پرائیمنسٹر صاحب کی طرف سے کب آئے گی دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پرائیمنسٹر اس کو کتنا سی ایسٹی لے رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ صحت کے موضوع کے اوپر ہوئی ہے تو اس کے فوری بات خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی عوام سے خود رابطہ کروں گا اور میں خود ان کو اڈریس بھی کروں گا مگر میں یہاں یہ بتاؤں کہ وہ تمام کرونا کے لیے جتنے بھی میز لیا جا رہے ہیں چاہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ کے ہیں اس کے ڈائیگنوستک کٹس کے ہیں اس کی آئیسولیشن کے سوشل ڈسٹنسن کے ان تمام معاملات کو پرائیمنسٹر خود اوورسی کر رہے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ صرف ریپورٹ بھی لے رہے ہیں اور وہ ڈیلی بیسس پہ انسٹرکشنز بھی دے رہے ہیں وہ تمام اداروں سے تمام پروونسز سے چاہے وہ سیول اعلی حکام ہیں اسکری اعلی حکام ہیں پرائیمنسٹر is in contact with them اور وہ ہر معاملے کو جو ہے وہ اوورسی کر رہے ہیں اور دو ایک دنوں میں انشاءاللہ تعالی وہ قوم کے سامنے آکے اڈریس بھی کریں گے ابڑوٹ صاحبہ یہ بھی بتاتے جائیے کہ کیا اب آنے والے دنوں میں ابھی تو سکولز کالجز یونیورسٹیز کی حد تک سینما گھروں تک شادی بیعہ کی تقریبات تک اور اس طرح کے اور بڑے اجتماعات تک یہ پابندی آئیت کی گئی ہے کہ نہیں ہوں گے لیکن آنے والے دنوں میں کیا اس پر بھی سوچا جا رہا ہے کہ دفاتر کو بند کرنے کا اعلان کیا جائے یا اس طرح کے اور کاروباری مراقض کو بند کرنے کا اعلان کیا جائے دیکھیں یہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ہماری چیز کنٹینڈ رہے مگر ابھی کس طرف حالات جائیں گے جس طرح کیونکہ یہ اتنا اس کی ٹرانسمیسیبیلیٹی اتنی زیادہ ہے پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ گو کہ یہ میں یہاں پر بتا دوں کہ پینک مت کریں کیونکہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اس میں سے ٹوٹلی ریکاور کر جاتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ لوگ تو وہ ہیں جن کو سوائے پین ایڈال اور انٹی ایلرڈک سے کسی مزید ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود یہ کہ یہ بہت تیزی سے سپریڈ کرتا ہے اور اگر آنے والے دنوں میں ہمیں لگا کہ یہ اس طرح سے کانٹیکٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کی پھیلنے میں زیادہ تیزی ہے تو می بھی آفیسز کے اندر بھی کچھ مزید جو ہیں وہ رسٹرکشنز لگائی جائیں اور جہاں پر ہو سکے گا وہاں پہ آن لائن بھی کام ہوگا اور جیسے پوسیبل ہوگا میریز شاید اس سے زیادہ سٹرکٹ میریز لینے پڑے ٹھیک ڈوٹ صاحبہ ہمیں اس موقع پہ بریک لینی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج کے پرگرام تشریف لائیں آپ کو اسلام بات پہنچنا ہے تو اس لیے ڈوٹ صاحبہ سے ہمیں اس موقع پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا ناظرین بریک کے بعد ہم لوٹ کرائیں گے تو ہم سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس پر بات کریں گے اور ہم ایکسپرٹ اپینین لیتے ہوئے یہ بھی جانیں گے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں شامدید آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کی ایک گلوبل تھریکٹ ہے اور ہمیں بھی اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے اس پر وقفے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی وقفے کے بعد لوٹ کی جب آئی ہیں تو ہمیں اسلامباد سے جوئن کیا ہے ڈاکٹر اسکر جواد صاحب نے ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں آن کرونا کمیٹی ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوئن کیا اور کراچی سے ہمیں جوئن کیا ہے پاکسن ویوز پارٹی سے شاہدہ رحمانی صاحبہ نے شاہدہ صاحبہ آپ کو بہت شکریہ فور کمیگ آن دو شو ٹنائٹ سب سے پہلے شاہدہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کو اور سندھ گورنمنٹ کو مبارک بات پیش کرنا چاہیں گے کہ جس طرح سندھ انتظامات سندھ گورنمنٹ نے کیے ہیں اس کی مثال اب تک ہمیں کہینی مل رہی ہے کہ جس میں so hats off to you and hats off to سندھ گورنمنٹ فورٹ شاہدہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ سندھ میں اب جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان میں کیا اکثریت انہی کی ہے کہ جو تافتان سے آئے ہیں یا within سندھ بھی پہلے سے کوئی ایسے موجود لوگ ہیں کہ جن کا کسی اور کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا جو باہر سے آئے ہیں جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں ابھی تک جو کیسز رپورٹ سنوے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کی ہسٹری جو مل رہی ہے وہ باہر سے آئے ہیں جس میں شروع میں جو تھے اس میں آپ نے دیکھا ایران چائنہ شام دبئی سعودی عرب ان تمام ممالک سے جو لوگ آئے ہیں اور اسپیشلی جو ایران سے تافتان کے تھوڑ جو آئے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ یہ پوزیٹیف پایا گیا اور پہلا کیس بھی جو یا یا جاپری کا چھبیس فروری کو آیا تھا وہ بھی ایران سے ہی آیا تھا اور اسی وقت فرس ڈے سے آپ نے دیکھا کہ سن کارمنٹ اتہائی متحارک ہو گئی اور اس کے بعد سے انہوں نے جو جتنے بھی لوگ زائرین آئے تھے ان کا ٹیسٹ کرنا شروع کیا اور جب سے یہ پوزیٹیف جو کیسیز آئے ہیں اس میں آج بھی دیکھیں کہ جتنے کیسیز آئے تھے تقریباً زائرین 395 تھے اس کے اندر 40 جو ہیں زائرین کا ٹیسٹ کیا گیا تو تقریباً 13 اس میں سے آج پوزیٹیف آئے ہیں تو اس میں کہ جو باہر سے آئے ہیں الحمدللہ ابھی تک مقامی طور پر کوئی متاثر نہیں ہے مقامی طور پر وائرس نہیں ہے اور جو آئے ہیں ان کو فوری طور پر آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے جمعی فاقی حکومت ائرپورٹس پر وہ تمام سہولیت نہیں بار بار اشار کرنے کے باوجود مہیا نہیں کی تو ہم نے محکمہ ہیلڈ دپارٹمنٹ کے 80 سے زائد لوگوں کو وہاں تائنات کیا جو باقاعدہ ان کی سکننگ کرتے ہیں آنے والوں کی کیونکہ کراچی ائرپورٹ آپ کو پتہ ہے ایک بیزی ائرپورٹ ہے تین سے چار ہزار لوگوں کا روزانہ کا آنا جانا لگا ہوتا ہے تو ان کا ٹیسٹ لیا جگیا اور باقاعدہ جن کو ٹمپریچر سیل ہوتا ہے یا خاصی نزلہ ہوتا ہے ان کو اس طرح کی سیمٹم جانا لگا شایدر ایمانی صاحبہ جو ائرپورٹ پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ تو فیڈل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے ائرپورٹ سیویل ایوییشن آثورٹی جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو آپ کیا اب بھی غیر مطمئن ہیں یا مطمئن ہیں کہ جو آپ وہاں پر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ صحیح ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یا آپ چونکہ اس پر مطمئن نہیں ہیں تو ائرپورٹ سے باہر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں انٹرنیشنل ٹریول کر کے آپ ان کو اپنے سینٹرز میں لے کے جائیں گے اور وہاں پر ان کے ٹیسٹ کریں گے اور پھر ان کو آگے جانے کی جازت دیں گے جس طرح آپ نے تاپتان سے آنے والے لوگوں کو سکھر میں اپنے پاس وہاں پر ان کے اپنے سیمپلز لیں ہیں ان کو ٹیسٹ کیا ہے دیکھیں دے آف سی جب سین گورنمنٹ نے جب یای اجافری کا کیس آیا دیگر دو کیسز اور آئے اس کے بعد فوری طور پر وفاقی حکومت سے راپتہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ سیویل ایوییشن کے لوگوں کو پابند کریں دیپارٹمنٹ کو پابند کریں کہ وہ وہاں پر چیکنگ کریں لیکن نہیں کیا اس پہ میں سمجھتی ہمیں نہ تو سیاست کرنی چاہیے لیکن جو فالٹ ہے حکومت کو اس پہ اپنی نظر رکھنی چاہیے ہم نے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ سے وہاں پہ اپنا عملہ تائنات کیا اور ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا اپنے ملک کو بچانا ہے اپنی کنٹری کو اپنی شہر کو بچانا ہے تو اس موقع پہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں ٹھیک ہے جو حکومت کی غلطی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن سین حکومت نے کوئی بھی وکرم پہ ہو جاتا ہے وفاق کی حکومت کے کیونکہ جیسے آپ نے کہا سیویل ایوییشن وفاق کے انڈر میں آتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ سین میں باقاعدہ چیک اپ ہو رہے ہیں تو کیسز بھی آ رہے ہیں آپ دیکھیں پنجاب سے یا دیگر وہاں پہ کیسز کیوں نہیں نظر رہے ہیں کیونکہ وہ سسٹم نہیں یہاں تو امرجنسی نافذ کر دی گئے سکولز بند کر دی گئے شادی بیعہ ہر چیز پہ حکومت نے فوری طور پر انیشیٹیو لی اور بہت میں سمجھتی یہ خوش آئندے کہ آپ یہ دیکھیں وی ایس او نے بھی اس اقدام کو سرا کہ حکومت نے بروقت کروائی کر کے ورنہ وہ لوگ جو آج اتنے پوزیٹیو کیسز آئے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ پورا اس وقت سین کیا پورا پاکستان متاثر ہو رہا تھا اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو موزیز مہمانوں سے ہماری ڈسکشن جاری رہے گی ناظرین ویلکم بیک آفٹوز بریک آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے کرونا وائرس کو لے کر ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر آسکر جواد صاحب کرونا سے لے کر بہت سے سوالات ہیں میڈیکل پوائنٹ ایفیو سے جس پر آپ اپنا ایکسپیٹ اپینین دے سکتے ہیں سب سے پہلے تو ذرا یہ واضح کیجئے گا آئم شور کہ آج ان دنوں میں آپ آن ایڈی بیسز متعدد بار بہت سے لوگیں انہی سوالات کا جواب دیتے ہوں گے ہمارے ویورز کے لیے بھی جواب دیجئے گا کہ اس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے شکریہ مجھے لائن پر لینے کا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بہت دفعہ یہ بتا چکے ہیں کہ اپنا ہاتھ دن میں متعدد بار سابن کے ساتھ کم از کم بیس سیکنڈ دھونے ہیں ہاتھ نہیں ملانا اس طرح سلام کرنا ہے ایک دوسرے کو اور دوسرا بات ہے کہ آپ کے جو ٹیبل ہے میزوں کی سرفسز ہیں آپ کے فرش ہیں آپ کے کمروں کے ہینڈل ہیں آپ کی سیڑھی کی ریلنگ ہے ان کو اگر گھروں پہ ہے تو ایک دفعہ دن میں ضرور کسی ڈس انفیکٹنٹ محلول کے ساتھ جو عام بازار میں مل جاتے ہیں ان کے ساتھ ساف کیجئے اور اگر دفتری حالات میں اس کو دن میں تین چار دفعہ صاف ہونے چاہیے اور اس کے بعد سب سے زیادہ خطر ہے اور اگر آپ کو خانسی اور زکام ہے تو پھر ماسک پہننے کی آپ کو ضرورت ہے صحت مند آدمی ماسک پہن کر کرونا وائرس سے نہیں بچ سکتا یہ میں باہر ہر جگہ بتا رہا ہوں یعنی کہ جو آج کل ماسک ہر کوئی خرید کر پہن رہا ہے میں بھی جب آج آفیس آیا تو میں نے کچھ کلیگز کو ماسک پہنے ہوئے دیکھا رستے میں میں نے کچھ لوگوں کو ماسک پہنے ہوئے دیکھا بلکہ آتے ہوئے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ کچھ پی ٹی آئے کے لوگ ہیں وہ لہو شہر میں مال لوڈ پر اور دیگر اور مقامات پہ بائیکرز کو جو اپنی فیملیز کے ساتھ موڈ سائیکل پہ جا رہے ہیں یا ویسے کہیں سے گزر رہے ہیں ان کو ماسک فری تقسیم کر رہے تھے بلکہ ماسک پہنا رہے تھے دیکھیں ماسک ہو سکتا ہے کہ پولویشن سے آپ کو بچا دو مجھے نہیں اس کا پتہ ہر ماسک ایک خاص قسم کے لیے بنتا ہے وائرس جو ہے بہت بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے تو اکثر یہ جو ماسک ہیں ان میں سے آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور بیسیکلی ماسک ہم اسی وجہ سے پہناتے ہیں اور اس کو ہم کہتے بھی سرجنس ماسک ہیں کہ جب ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہوں یا مریضوں کو دیکھ رہے ہوں تو ان کی انفیکشن مریض کو نہ لگے تو بیسیکلی یہ تھوک کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے آپ کو خانسی ہے تو وہ آگے جانے سے روکتا ہے تو اگر آپ کو خانسی اور زکام ہے تو ضرور یہ ماسک پہنیے لیکن پھر پہن کے اس کو باہر نہ نکلیے گھر میں ایک کمرے میں علیدہ رہی ہے باقی گھر والوں سے کیونکہ زکام ہو یا کرونا وائرس ہو دونوں کو پھیلنا بزرگوں کے لئے خطرناک ہے اور اپنے بزرگوں کو اس سے بچانا ہے کیونکہ اول ڈ ایج کے اندر ہمیں اس کی شرائع مواد کافی زیادہ مل رہی ہے تو جو آپ کے بزرگ ہیں تو بچے جب ان کے پاس جائیں تو ہاتھ سابند سے دو کر جائیں بزرگ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے اور سپیشلی اگر کسی کو خانسی یا زکام ہے گھر میں تو وہ بزرگوں سے ملتے وقت تھوڑا سا احتراز کریں یعنی کہ یہ کرونا وائرس سے آپ کو ماسک نہیں بچا سکتا اگر آپ اس لئے پہن رہے ہیں کہ کسی سے آپ کے جراسیم کسی کو آپ کے نام نہ لگیں آ کر تو اس سے آپ کو ماسک نہیں بچا سکتا جی کیونکہ ماسک یہ جو بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے تھوک کے ذرات کو روکتے ہیں جب کوئی خانسی آتی ہے تو آپ کے ہلکے ہلکے نکلتے ہیں ان کو روکتے ہیں اسے ڈراپ لیٹ انفیکشن کو روکنے کے لیے ہیں وائرس جو ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کے لئے سپیشلائز ماسک ہوتے ہیں اور وہ عام آدمی پہن بھی نہیں سکتا اس کے لئے سپیشلائز ٹریڈنگ اور اس کے لئے آپ زیادہ دن اسے پہن بھی نہیں سکتے اور اگر آپ کے چہرے پہ داڑی ہے یا موچے ہیں بڑی تب بھی وہ آپ کو فٹ نہیں ہوگا اس کی سیل بریک ہو جائے گی اور ایکچولی بعض جو تحقیق ہوئی ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ماسک پہنتے ہیں جو انفیکٹیو ماسک ہیں ان کے اندر انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ باقی احتیاطیں پھر نہیں کرتے کہ ہم نے ماسک پہنا ہوئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں تو یہ فالس سنس آف سیکیورٹیز روڈ دیتا ہے اور آپ کو خطرے پہ لاتا ہے لیکن ادر وائز اس سے آپ کو بچاؤ نہیں ہوگا جس کو کھانسی زکام ہے یا اس کے گھر والے اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ احتیاطا پہن لیں اس کے گرد لیکن ادر وائز یعنی یہ جو ہرے سے رنگ کا باریک سا ماسک لوگ پہن رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ نہیں یہ نہیں میں کہوں گا کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ کو خانسی زکام ہے ضرور پہنیے اور یہ حسد تال میں ڈاکٹرز اس وجہ سے پہنتے ہیں اور سٹاف اس وجہ سے پہنتا ہے کہ وہ اپنی انفیکشن سے مریضوں کو بچا سکے مریضوں کا جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو ہم نہیں یہ چاہتے ہوتے کہ ہماری انفیکشن ان کو لگے اور یہ صرف ڈراپ لے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ تھوک کے ذرات یا اس طرح کے بڑے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو روکتا ہے وائرس کو نہیں روک سکتا آگے بڑھتے ہوئی شاہدہ ریمانی صاحبہ آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کیا میتھ ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے بڑے یوسفل ثابت ہو رہے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے میری بھی پرسنل نالج میں اضافہ ہو رہا ہے اور ڈیفنیٹلی دیکھنے والوں کی بھی ہو رہا ہے آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے پبلک اوئیننس کی طرف آپ کی گورنمنٹ سے مراد کہ سن گورنمنٹ کی طرف سے پبلک اوئیننس کیلئے کیا ایفرٹس کیے گئے ہیں دیکھیں ایم ایس تمام اجتماعات پر ایک پر پابندی لگا دی گئی ہے تمام شادی ویار تمام تقریبات پر پابندی لگا دی گئی ہے تمام تفریحی مقامات پر پابندی لگا دی گئی ہے جیم اور سویمنگ پولز وغیرہ پر پابندی لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ ڈی سی اور ای سی اور تمام ایم این ایس ایم پی ایس سب نے عوام میں یا ویرنس پیدا کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی آپ نے بار پر ہاتھ ہونا ہے خانسی نزلہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کو ماسک لگانے کی ہدایت کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو ان کی جو ان کی نزلہ خانسی ہی اس کی مین بیماری کی وجہ بندہ ہے تو وہ کسی اور کو نہ ہو باقی تمام حفاظتی اقدامات کے لیے عوام کو بار بار جو ہے یہ میسیج تھرو میڈیا آپ نے دیکھا اغبارات کے تھرو بھی اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پر آفیزز ہیں جہاں مقاماتیں مختلف پفلٹ وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں اور میڈیا کے تھرو بھی یہ آپ نے دیکھا کہ تمام چینلز اس بات کو بتا رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کیونکہ چینلز کے تھرو میڈیا ہر گھر کے اندر ہر بیٹروم کے اندر ہے تو لوگوں کوئی آویرنس ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھونا ہے ہاتھ دھونے کا طریقہ کار بھی بتایا جا رہا ہے کہ 20 سیکنڈ سابون سے آپ نے ہاتھ دھونا ہے اور بار بار ہاتھ دھونے کے یقین کیجئے کہ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے بھی بار بار جا کر ہاتھ دھو رہے ہیں وہ پروگرامز دیکھ کر یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ مقامی سطح پر یہ وائرل ابھی تک نمو نہیں پاسکا شاہدر عیمانی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ کچھ اسوائیں بھی ہوتی ہیں بہت سی باتیں شروع ہو جائے کرتی ہیں جب اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو کچھ حلقوں میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ سنز میں جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یہ اتنے ہی کیسز نہیں ہیں بلکہ تعداد بہت زیادہ ہے اور کچھ حلقوں میں یہ بھی میں نے ان کو یہ کہتے ہو سنا کہ تین ہزار تک ایسے پیشنٹس ہیں جن میں کرونا وائرس پوزیٹیو رپورٹ ہوا ہے اور اس بات کو یا اس فگر کو جو ہے وہ اب تک منظر عام پر نہیں لیا جا رہا اس بات کو چھپایا جا رہا ہے کیونکہ اگر ایسا کر دیا تو پینک کریئٹ ہو جائے گا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے دیکھیں جیسے ہی کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے فوری طور پر اس کو میڈیا میں لائے جاتا ہے جس طرح سے آج جو کیسز ہیں جن کے ٹیسٹ ہوئے تافتان سے آئے ہوئے لوگوں کے ان میں کتنے ٹیسٹ پوزیٹیو ہیں فوری طور پر روز آنا ٹاسٹ فورٹ کام کری وزیر علیہ السین کی نگرانی میں وزیر علیہ صاحب بھی اور ان کی پوری ٹیم پریس کانسلس کر کے اب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ہمڈیلی بیسس کے اوپر دن میں دو سے تین مرتبہ پریس کانسلس کر کے یہ تمام چیزیں بتائی جاری ہیں پینک تو اس طرح کی افعاؤں سے پھیلائے جاتا ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ جیسٹہ چھ سات ماہ پہلے ایک پینک پھیلائے گیا کہ یہ سن میں چالیس ہزار سے زائد جو ہیں وہ ایڈز کے مریض ہیں کہاں گئے وہ ایڈز کے مریض یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افعائیں ہوتی ہیں میں عوام سے آپ کے پروگرام کے طور پر بھی کہتی ہیں کہ افعاؤں پہ کان ناظریں جو حفاظتی اقدامات ہیں اس پہ امپلیمنٹ کریں اپنے بچوں کو بچائیں اپنے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں انہیں بچائیں کیونکہ جن کے ایمین پاور کمزون ہو جاتا ہے ان کے لیے تھوڑا سا مسائل ہیں تو یہی وجہ ہے کہ بار بار اس طرح کے پروگرام دیا جارے ہیں ہم جب اتنے کیسس آ رہے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ دبائی سے کتنے آئے سعودی عرب سے کتنے آئے شام سے کتنے آئے چینہ سے کتنے آئے یورپ تو یہ تمام چیزیں تو ہم بالکل پبیش بھی کر رہے ہیں اور بتا دی رہے ہیں موقعے پہ ہم لیتے ہیں بریک بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو معزیز مہمانوں سے ہماری ڈسکشن جاری رہے گی ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک کہ آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے کرونا وائرس کو لے کر ڈوٹس آب آپ کی طرف آتے ہوئے آپ نے ابھی بڑا کلیر کر دیا کہ ماسک کے کیا پوزیشن ہے کہ ماسک کتنے یوسفل ہیں اور جو ماسک ہم یوس کر رہے ہیں وہ اتنے یوسفل نہیں ہیں لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو خانسی ہے یا آپ کو زکام ہے تو پھر آپ کو ضرور اس ماسک کا استعمال کرنا چاہیے اور اگر کوئی نومل شخص ہے کہ جس کو نہ خانسی ہے نہ زکام ہے اور وہ اس لیے پہن رہا ہے کہ وائرس سے اپنے آپ کو بچا سکے گا تو وہ ماسک اس کے لیے یوسفل نہیں ہے بلکہ آپ نے کہا کہ ہاتھ دھونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور پھر سینٹائزر کا آپ نے کہا کہ سیونٹی پسنٹ جو جن میں الکاہول کے مقدار ہو ان ہینڈ سینٹائزر کو استعمال کیا جائے اور وہ بھی تب کہ جب آپ کے پاس کہیں پر کوئی پانی کی فیسیلٹی نہیں ہے یا سابون آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے ڈوٹس اپ یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ ہینڈ واش کی بات کرتے ہیں اور آپ جیسے کہ بھی سابون کہہ رہے ہیں تو دونوں میں سے کیا کسی کو آپ کہیں گے کہ پرائیورٹی سابون کی ہونی چاہیے یا دونوں برابر ہیں دونوں میں سے جو بھی دستے آپ اس کو استعمال کر لیا جائے دیکھیں اگر ہینڈ واش اگر کیونکہ آپ مختلف سابون والی کمپنیوں نے اپنے بھی ہینڈ واش بنائے ہوئے ہیں تو وہ اگر وہی سابون ہے جو لیکوڈ کی فارم میں اور ادھر سالڈ کی فارم میں ہیں تو اتنا اس کا فرق نہیں ہے لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا دیتا ہوں کہ میرے گھروں میں ہمیشہ سابون استعمال ہوا ہے اور یہ میرے اپنا خیال ہے ان دونوں کا جب تقابلی جائزہ لیں تو سابون بہتر ہے ایون لیکوڈ سوپ سے گو کہ میرے حال سے افیکٹیو دونوں ہی ہوں گے دونوں ہی افیکٹیو ہوں گے دوسرا ڈاکسر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ایج گروپس ہیں کہ اس ایج گروپ کے پیشنٹس ہوں یا اس ایج گروپ کے لوگ ہوں تو ان میں کرونا وائرس کے منتقل ہونے کے چانسز ہیں اور اگر اس ایج گروپ سے نیچے کے لوگ ہیں تو ان میں کرونا وائرس کے منتقل ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں یا بہت کم ہیں دیکھیں یہ اصل میں یہ نیا وائرس ہے اس کی بہت ساری چیزیں ابھی ان نون ہیں میں ابھی اس پروگرام سے پانچ منٹ پہلے ایک دنیا کے سب سے بڑے جو محقق اس پہ کام کر رہے ہیں ان کا پڑھ رہا تھا انہوں نے یہی بات اٹھائی تھی کہ ہمیں کچھ اندازہ ہوا ہے ابھی تک اس کا کہ یہ کس ایج گروپ پہ زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے لیکن ہمیں پریسائز انفرمیشن نہیں ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ چند دن کے بچوں کے اندر بھی یہ پایا گیا ہے اور نوے سال اور سو سال کے آدمی کو بھی اس نے انفیکٹ کیا ہے لیکن جو ابھی تک جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا اس میں یہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ بچوں کے اندر یہاں جوانوں جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں ان میں اس کی کامپلیکیشنز اتنی نہیں ہوتی جتنی اولڈ ایج کے ہیں اگر آپ ساتھ سال سے اوپر ہوتے جاتے ہیں یا آپ کو کوئی کرونک ڈیزیز ہے جس طرح آپ کا ہارٹ کا مسئلہ ہے شوگر ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے کی ایج بڑھتی جاتی ہے اور یہ صرف اس کے لیے کرونا وائرس کے لیے نہیں وہ باقی بیماریوں کے لیے اور باقی انفیکٹیز ڈیزیز کے لیے وہ سسپٹیبل ہو جاتا ہے کہ ان کے کمزور ہوتے ہیں تو یہ بڑی عمر کے لوگ اور ایسے جو کسی دائمی بیماری میں مبتلا ہیں وہ تھوڑی سی اختیار کرے ٹھیک ہے یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ صرف ہاتھ ملانے سے یا کسی ایسی جگہ پہ ہاتھ رکھنے سے کہ جس پر کوئی کرونا وائرس کے پوزیٹیو ہوں کوئی پیشنٹ ہوں انہوں نے ہاتھ رکھا ہو تو وہاں سے ہی یہ ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ وہی ہاتھ اگر آپ وہی پہ رکھ دیں اور وہی ہاتھ اپنے چہرے پہ لگائیں یا آنکھوں پہ آپ رب کریں تو آپ خدا نہ خواستہ انفیکٹ ہو سکتے ہیں یا یہ ان دی ائر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور اگر کوئی آپ کے قریب ہو اور آپ سے ہاتھ نہ بھی ملائے تو بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے جی اسے ہم کہتے ہیں ائر بارن کہ جو ایسی انفیکشن ہے جو ہوا میں کچھ دیر کے لیے رہتی ہے اور پھر وہ آدمی چلا بھی گیا اور آپ اس کمرے میں آکے آپ نے سانس لی اور آپ انفیکٹیڈ ہو گئے ابھی تک جو اس کا ہمیں ایسا نہیں پتا لگا اگر بیماری نہیں ہے کل ہمیں کیا پتا لگتا ہے اس کا نہیں کہہ سکتے ٹیسٹنگ کی جو کٹس ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے سندھ گورنمنٹ نے تو ابھی ریسنٹلی انڈرس ہاسپیٹل کے ساتھ شاہدہ ریمانی صاحبہ انڈرس ہاسپیٹل کے ساتھ ہی آپ نے اشتراک کیا نا ٹیسٹنگ کٹس کے لیے جو منگوائی گئی ہیں سندھ حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ جس میں ٹین تھاؤزنڈ ٹیسٹ کٹس جو ہیں وہ پروائیٹ کی گئی ہیں جس میں تقریبا اب جو مطلب ٹیسٹ آسانی کے ساتھ کرائے جا سکے تو ٹیسٹنگ کٹس کی کیا پوزیشن ہے ٹیسٹنگ کٹس کی اویلیبلیٹی کیا ہے میرا خیال ایڈ ہے کہ بڑی جلدی اس میں اضافہ کیا گیا اپنی استعداد کے اندر اور جس طرح ابھی آپ کو ڈاکٹر نوشین حامد بتا رہی ہیں تھی کہ تقریبا تیرہ جو حسد تعلیم ہیں پاکستان پورے میں ان کو ان کو یہ سپلائی کی گئی ہیں تو نہ صرف یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر انشور کیا گیا یہ ہو بلکہ ہر صوبے کے اندر اس کی پریزنس کو انشور کیا گیا ہے اور میرا خیال میں برائرات اس سے متعلقہ نہیں ہوں لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ مزید بھی منگوائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو کرونا کمیٹی کے بارے میں بتائیے گا کہ جو کرونا کمیٹی ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے یا آگے ٹیمز بنا کے تشکیل دے کر ان کو فیلڈ میں بھیجا جا رہا ہے کس طرح سے کام کر رہی ہے کرونا کمیٹی دیکھئے جو اب ایک نئی کمیٹی بنی ہے جو کرونا کی کوارڈینیشن کمیٹی ہے جو بین الوزارتی ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں لیکن میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں جو اس وقت سے بنی ہے جب تھی کرونا کا کام یہ تھوڑا سا بڑا تھا تو ہمارا یہ تھا کہ ہم روزانہ مل کے جو بھی اس وقت تک ہمیں اداد و شمار اور جو انفرمیشن نئی تحقیق کی پتہ لگتی تھی اس کے مطابق اپنی سٹریٹیجیز کو ان کو چینج کرتے تھے یا ان کو انہانس کرتے تھے اور اسی کے حوالے سے بڑی جلدی ہم نے ائرپورٹ سے فریننگ شروع کر دی اس کا نظام نہیں تھا یہاں پہ اور اس طرح باقی حسابتالوں کو تھوڑا سا مضبوط کرنا ٹیسٹوں کے لیے ضرورت کے لیے اور پورا نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا اس کے لیے کرونا وائرس کے لیے تو کور کمیٹی بیسکلی اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں میرے جیسے اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی ہیں تو ہمارا کام یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ کو رہنمائی کر سکیں بیسٹ آن سائنس کیا راستہ صحیح رہے گا ٹیگر ڈوٹس آب آج کے پروگرام کے بعد یقیناً آپ یہ سوچیں گے کہ چھوٹ چھوٹے کتنے سوالات میں نے آپ سے پوچھے لیکن کیا کریں سوالات ہی بہت سے ہیں اور ایک عام آدمی کی جگہ سوچ کر میں یہ تمام سوالات پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کو مل جائیں کہیں سے تو آپ سے وہ کیا کیا طور پر ممکنہ طور پر پوچھ سکتے ہیں یہ بتائیے کہ برطنوں کے ذریعے بھی کسی نے استعمال کیا ہو برطن جو کرونا کا پیشنٹ ہو جو کرونا ٹیسٹیٹ پوزیٹیو ہو جس میں یہ وائرس منتقل ہو چکا ہو تو کیا اس کا استعمال کیا برطن اگر کوئی اور استعمال کرتا ہے تو کیا اس کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے دیکھئے اگر میں نے اس کے اوپر یہ آپ نے واقعی یہ سوال مجھ سے ابھی تک کسی اور نے نہیں کیا تو میں نے اس پر سوچا نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے برطن اچھی طرح صاف ہوئے ہیں جو ہونے چاہیے کسی بھی کھانے کے بعد تو اس میں خطرہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے صاف نہیں کیے کوئی چیز تو وہ اس میسک سے بھی مجھے اتنا ہی خطرہ ہے اس کرسی سے بھی مجھے اتنا ہی خطرہ ہے جتنا اس چائے کے کپ کے سے ہوگا دیکھے دوٹسپر میں نے سوال یہ اس لئے بھی پوچھا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ مل کے بیٹھ کے کھانے کا بڑا لوگوں میں رجحان ہے اور گروپ میں گروپ میں پڑھائی بھی ہوتی ہے گروپ میں بیٹھ کے کھانا پینا بھی ہوتا ہے اور کہتے ہیں مل بانٹ کر کھائیں گے تو پیار بڑھے گا محبت بڑھے گی تو اس لئے میں نے سوال پوچھا ہماری سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ ہے ہاں نہیں برکل آپ کے بات صحیح ہے اور لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اپنا لیدہ برطن کر لیا لیکن میرا خیال سے آج کال جتنے لوگوں کو بھی زکام خانسی ہے وہ لیدہ کھائیں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چھوٹ کے مریض ہیں اگر یہ مثلا اچھی طرح صاف ہو گیا کپ یا گلاس اچھی طرح صاف ہے تو پھر یہ نہیں پھلائے گا دیکھئے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سابن سے آپ ہاتھ دویں تو وہ صاف ہو جائے گا تو سابن سے یہ کپ دویں گے تو کیوں نہیں صاف ہوگا بلکل ٹھیک شاہدہ ریمانی صاحبہ سندھ گورنمنٹ نے بڑا ریاکٹیو اپروچ نہیں بلکہ پرو ایکٹیو اپروچ ملی یہ اسی ورے سے تمام حلقوں میں پذہرائی ہو رہی ہے اور بہت تعریفیں کی جا رہی ہیں پیبلز پارٹی کی گورنمنٹ کی کہ سندھ میں بڑا اچھا کام کی ہے سوال آپ سے یہ ہے کہ اب تک سب سے پہلے پہل کی سندھ گورنمنٹ نے سکولز کالجز یونیورسٹیز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا کرکٹ کے میچز ہو رہے تھے فیصلہ کیا گیا کہ جسٹریڈیم خالی ہوگا کوئی لوگ نہیں جائیں گے وہاں پر سینما گھر بند کریں شادی ہالز بند کریں اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو دیگر اور ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پبلک گیادرنگز ہوتی ہیں مالز ہوتی ہیں ہوتیلز ہیں ریشترانٹس ہیں آفیسز ہیں کیا ان کو بند کرنے کا یا وہاں پر آپریشنز کو کٹ ڈاؤن کرنے کا کچھ سوچا گیا ہے اس پر کچھ پلاننگ چل رہی ہے یا ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے جی بہت شکریہ آپ نے سندھ کورنمنٹ کا کاموں کو اپیشیٹ کیا میں آپ کو اس کے سلسلے میں بتاتے چلوں کیونکہ دیکھیں سندھ سیکریٹریٹ جہاں پہ عوام کا رش ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہاں سب سائلین اپنے کاموں کے لئے آتے ہیں تو وہاں پر بھی عام لوگوں کے داخلے پہ پابندی لگا دی گئی اسی طرح دیگر آفیسز کے اندر عام لوگوں کے داخلے پہ ابھی پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ لوگوں کا میل جول جو ہے وہ کم ہو اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا پوری لسٹ کے ہر جگہ پہ جہاں پہ عوامی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پابندی لگائی ریسٹورنٹس جو ہے سوہ گیارہ تک بند کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے تمام چائے خانے تمام ہوتلز ہر ایک کو پابند کر دیا گیا اسی طرح دکانیں تمام شاپنگ مالز سب کے لئے ٹائمنگ جو ہے مقرر کر دی گئی ہے تو سین حکومت اپنے تین پوری کوشش کر رہی ہے مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس میں سرخ رو ہوں گے انشاءاللہ شاہدار ایمانی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کبتر شریف لائن ڈاکٹر اسکر جواز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام کرونا وائرس کو لے کر آگاہی پر مبنی تھا اور ہماری کوشش رہی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کریں اور آپ تک پہنچائیں کہ کرونا وائرس ہے کیا کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے کیا سٹیپس لیے گئے ہیں یہ پھیلتا کیسے ہے اس سے بچاؤ کے لیے ہم سب کو کیا کرنا ہوگا تاکہ جو کنفیوزنز ہیں وہ دور ہو جائیں ہم وہ کنفیوزن دور کرنے میں کامیاب ہو پائیں ہوں گے مجھے علیہ ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت اللہ نگبان مجھے علیہ ممتاز کو